بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج تیرا مارچ ہے اور دن ہے سوار کا بڑا ہیکٹک دن تھا بڑا ہیکٹک دن تھا آج صبح شیف شیخ صاحب کو پیش کیا جانا تھا ایفیٹ کے چیری میں پھر امنان خان صاحب کا توشہ خانہ جو کیس ہے وہ تھا پھر اسی طرح سے امنان خان صاحب کو زیبہ چودری صاحبہ کو جو دھمکی کا معاملہ ہے وہ کیس تھا آج ایفیٹ کے چیری میں بڑا ہیپننگ والا دن تھا اور تینوں کیسز میں نے ٹینڈ کیے اور ایک کیس کا تو میں آپ کو توشہ خ امنان خان صاحب کے ناقابل زمانت براند گرفتاری دوبارہ جو ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں اور جو دوسرا کیس تھا جو سبل جا جائے ہیں رانہ مجاہد رحیم صاحب انہوں نے بھی امنان خان کے ناقابل زمانت براند گرفتاری جاری کر دی ہے جس میں امنان خان صاحب کو یہاں پہ ٹرائل میں پیش ہونا ہے امنان خان صاحب پہ ابھی فرد جن بھی نہیں لگنی ابھی صرف کاپیز جو ہیں وہ ڈسٹیبیوٹ ہونی ہیں اور کاپیز دی جانی ہیں اور اس کے لئے امنان خان صاحب کو ب لائے جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کی حکمت عملی کیا ہوگی اس پہ ہم بات کریں گے لیکن اس وقت جو ایک اور بڑی امپورنٹ چیز ہے اور وہ یہ ہے تہریانوالا کیس بھی ہوا آج بہت زیادہ مطلب آپ یہ دیکھ لیں اس وقت کل عمران خان صاحب پر کل رات کوئی ایفہ یار ہوئی آج عمران خان صاحب کے دو عدالتوں سے ناقبل زمانت پران گرفتاری جاری ہو گئے خان صاحب تہریانوالا کیس بھی تھا اسلامباد ہی کورٹ میں اور کل بھی اب الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے لوگوں خلاف بڑے اہم کیسز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جہاں پر چل رہی ہیں وہاں پر میں آپ کو اب ایک اہم ڈویلپمنٹ سے آگاہ کر دوں کہ الیکشن کی تاریخ کا معاملہ چوبیس گھنٹوں میں دوبارہ سپرین کورٹ جا رہا ہے اور وجہ یہ ہے کہ جو گورنر ہے کے پی کے کے وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے اور ابھی کچھ دیار پہلے ہمارے رپورٹر ہیں جو بول ٹی بی کے بڑے زبردست رپورٹر ہیں الیکشن کمیشن کو کبر کرتے ہیں اکیل نے یہ خبر برے کی تھی کہ جو گورنر ہیں سواری سپیکر ہیں کے پی کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کل کیونکہ مشاورت ہے جو الیکشن کمیشن ہیں الیکشن کمیشن کا حکام ہے اور گورنر ان کے درمیان کل ایک ملاقات ہے اور اگر کل گورنر نے الیکشن کی تاریخ نہ دی تو سپیکر کے پی کے جو ہیں وہ رجوع کریں گے سپرین کورٹ سے کنٹیمٹ آف کورٹ میں بھی اور جو آرٹیکل سکس ہے اس معاملے پر بھی میں ذرا یہ آپ کو بتا دوں کہ جو اکیل صاحب نے کچھ وہ تاریخیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ کب یہ فیصلہ آیا اور کب یہ سارا معاملہ ہونا تھا لیکن جو گورنر ہیں کے پی کے جو مولانا فردرمان صاحب کے سمدھی ہیں وہ کسی صورت بھی الیکشن کی تاریخ دینے کو تیار نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ سپرین کورٹ آف پاکستان نے یکم مارچ کو جو ہے وہ یہ فیصلہ سنایا تھا کہ پنجاب کے الیکشن کی تاریخ صدر دے گا اور کپک کی گورنر دے گا تین مارچ کو صدر نے الیکشن کی تاریخ دے دی ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے کپک گورنر کپک سے جو ہے وہ رابطے بھی کیے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن کا وفد جو ہے وفد جو ہے ڈیلیگیشن جو ہے وہ آٹھ مارچ کو گورنر ہاؤس گیا تھا مشاورت کے لیے لیکن ابھی تک گورنر نے کوئی تاریخ نہیں دی اور کل دن بارہ بجے الیکشن کمیشن سیکٹری ریٹ میں مشاورت کے لیے طلب کیا گیا گیا گورنر کپکے کو اور کل یہ حتمی مشاورت ہوگی اور اب یہ ہے کہ اگر یہ کل تاریخ نہیں دیتے تو پھر الیکشن کمیشن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رجوع کرے گا لیکن تحریک انصاف بھی یہ کہہ رہی ہے اور اٹھارہ مارچ کو جو ہے وہ اسمبلی تعلیل ہوئی تھی چوون دن گزر چکے ہیں ابھی تک گورنر کے بھی کہنے جو ہے وہ تاریخ نہیں دی دوسری طرف جو مشتاق غنی صاحب ہیں مشتاق غنی صاحب کا بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں مشتاق غنی صاحب نے سوالے سے کیا کہا ہے انہوں نے بھی ان کو آہ وارن کیا ہے اور کل تک آلٹی میٹم جو ہے وہ انہوں نے دے دیا ہے سنیے انہوں نے کیا کہا ہے بسم الرحمن الرحیم آج لاہور میں ایک میٹنگ میں پی ٹی آئی کی خیبر پختلخواہ کی تمام قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر کل بروز منگل گورنر صاحب کی میٹنگ ہے الیکشن کمیشن میں الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے اگر گورنر نے کل تاریخ نہ دی جیسے کہ وہ بڑے عرصے سے لیتو لال سے کام لے رہے ہیں اور صدر پاکستان نے پنجاب کی ڈیٹ سپریم کورٹ کی حکمات کی روشتی میں دے دی لیکن یہ انہوں نے ابھی تک سپریم کورٹ کی حکمات کو تسلیم نہیں کیا تو اگر ایسی صورتیار کل پھر پیدا ہوتی ہے اور گورنر تاریخ دینے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر کل میں بیسی دیس پیکر میں سپریم کورٹ میں ایک ریٹ ٹائر کروں گا جس میں گورنر کے خلاف جس میں آرٹیکل سکس کی کروائی کا بھی کلیے وہ ریٹ ہوگی اور تو انہیں عدالت کی بھی کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے گورنر پہ ان کا اطلاق ہوتا ہے اس لیے میں گورنر کو یہی مشور دوں گا کہ آپ برائے مربانی کل الیکشن کی تاریخ دے دے اپنے آپ کو ان کیسز میں نہ پھسائیں ورنہ آپ کو پھر ان اس عدالت عزمہ میں پیشیہ بکت نہیں پڑے گی جو کہ آپ کے عدے کے بالکل منافی ہوگا اور یوکیہ یہ آپ نے سن لیا یہ مشتہ غنی صاحب کا یہ ویڈیو پیغام اور وہ یہ معاملہ آپ سپریم کورٹ آ پاکستان میں لے کر جا رہے ہیں اور کیونکہ ایک اور جو معاملہ ہے اگر یہ سپریم کورٹ آ پاکستان میں معاملہ جاتا ہے تو پھر شاید پنجاب کئی چیزیں بھی ڈسکس ہوں کہ وہ پروسس کہاں تک پہنچا ہے کیونکہ اس حوالے سے بھی جو رپورٹ آئی الیکشن کمیشن کی ذرائع سے وہ یہ آئی کہ الیکشن کمیشن کے یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئی ایس آئی کو بلائے تھا ایم آئی کو آئی ایس آئی اور آئی بی کو بلائے تھا دیگر سکیورٹی کے جو ادارے ان کو بلائے تھا اور آئی ایس آئی نے کہا ہے کہ الیکشن پاکستان میں نہیں ہو سکتا آئی بی نے کہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہو سکتا اور سکیورٹی وجوہات انہوں نے بتائیں انہوں نے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں اور اس لیے یہ الیکشن کمیشن ضرائع نے آئی ایس ای سے منصوب یہ بات کی ہے کہ آئی ایس ای نے کہا ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے تو اب کیونکہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں تو یہ بڑا ایک اہم مرلہ ہے کہ ایک طرف پوری حکومت تمام ادارے اسٹیبلشمنٹ ان کے حکومت کے بارے میں تو کلیرٹی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع سے جو خبریں آتی ہیں وہ یہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کسی صورت الیکشن نہیں ہونے دے گی اور اب الیکشن کمیشن سے بھی یہ سورسے سے یہ خبر ہے کہ ایجنسیز نے کہا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے تو سپرنگ کورٹ ہر صورت میں الیکشن کرانا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تاثر یہ آ رہا ہے بات یہ چیز جاری کہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن کی صورت میں نہیں ہونے دے گی تو پھر کیا ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے اب یہ معاملہ جب سپرنگ کورٹ میں جائے گا تو ظاہر ہے گورنر کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل گورنر جو ہے وہ تاریخ دے دے اور پھر وہی چیزیں ہوں کہ جناب سیکیورٹی نہیں ہے پیسے نہیں ہے حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ چونتیس ارب رپے انہوں نے چونتیس ارب رپے سے مردم شماری کروا رہے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مردم شماری اس لئے کروا رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ مردم شماری کو بنیاد بنا کر اور یہ الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں مردم شماری نوٹفائے ہوگی پھر یہ کہیں کہ نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں یہ کرنا یہ کرنا یہ الگ بات ہے کہ اس کو بلاول بٹو زرداری جو ہیں وہ مسطلط کر چکے ہیں جو مردم شماری ہو رہی ہے انہوں نے کہا اگر مجھے نہیں پتا تو عام بندے کو کیسے پتا ہوگا کہ یہ مردم شماری کا پروسس کیا ہے انہوں نے کہا سن کے بہت تافوزات ہیں اور انہوں نے آپ کو پتا یہ ہے کہ یہ دھمگی دی تھی دو چیزوں کے اوپر ایک انہوں نے کہا تھا کہ جو فنڈز ہیں جو کسانوں کے جو سلابزدہ علاقوں کے بیج کے لیے اور دیگر جو کسانوں کو دینے ہیں وہ اگر فنڈ چار ارب رپیہ وفاق نہیں دیتا تو پھر وزارت نے سنبھالنا رکھنا ہمارے لئے مشکل ہوگا اور ساتھ تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے مردم شماری کے اوپر بھی اتراز آتا ہے اور یہی زرداری سامنے بھی کہا ہے تو اب پہلے نونلی کے تو پلائن یہ تھا جو انہوں نے سپرین کورڈ کو بھی بتایا تھا ان کے وکیل نے کہ تیس اپریل تک جو ہے وہ مردم شماری نوٹیفائے ہو جائے گی اور جب یہ نوٹیفائے ہوگی مردم شماری تو پھر نئی حلقہ بندیاں کرنا لونی ہوں گی تو اب تیس اپریل تک تو یہ نوٹیفائے ہوتی نظر نہیں آتی کیونکہ بلاب البٹو درداری سندھ نے اس پہ اترازات اٹھا دی ہیں اور انہوں نے تحفظات کے اظہار کیا جس طرح سے یہ ڈیجرل مردم شماری ہو رہی ہے تو آپ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ درخواست تیار ہے اور بت کو درخواست دیار کر دی جائے گی اور لگتا ہی ہے اکال بھی کی جا سکتی ہے کہ دوبارہ ایک بار جو ہے وہ الیکشن کا معاملہ دو صبحوں میں الیکشن کا معاملہ جو ہے وہ سپرین کورٹ جا رہا ہے کیونکہ جب یہ معاملہ جو کپی کے کا جائے گا تو الیکشن کمیشن سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اچھا پنجاب کے بارے میں آپ بتائیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے تو وہ بتائیں گے کیونکہ اس وقت تک جو اسٹیبلیشمنٹ ہے اس نے تو ان کو انکار کر دیا ہے کیونکہ فوری طور پر بلی چڑھنے کا ہمارا کوئی رازہ نہیں ہے آپ کے پاس جب یہ آپشن ہے کہ ہم اپنی طرف سے تیزیاں دکھائیں گے کہ ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں آپ اسٹیبلیشمنٹ کے ذریعے فوج کے ذریعے پولیس کے ذریعے فنانس کے ذریعے آپ ڈیلے کروا لیں الیکشن کیا مسئلہ ہے جی ایچ کیوں کوئی ہمارا پاس فوج نہیں ہے اور دیکھیں اس وقت الیکشن اگر جو ہے وہ نہیں ہوں گے تو اس سے اداروں کے بھی لوگوں کے اداروں کے لیے سینٹیمنٹس اور زیادہ نیکٹیو ہوں گے پہلے بھی کوئی کوئی کتنے کو پوزٹیو نہیں ہے کیونکہ اب دیکھنا یہی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رینجرز فوج پولیس جو ہے وہ یہ پی ایسل کروانے کے لیے ہیں اور قطر میں فی فا ورلڈ کپ کے لیے یہاں سے ہماری سیکیورٹی جا سکتی ہے لیکن ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے اندر الیکشن کیوں نہیں کروا سکتی تو اس ٹائم کیونکہ واضح طور پر یہ صورتحال ہے کیونکہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی جو ریلی ہے وہ لاہور میں چل رہی ہے جب وہ ختم ہوگی تو اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے کہ کیا صورتحال تھی کس طرح کی ریلی تھی اس کا کیا امپیکٹ تھا اور یہ ان سارے معاملات پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے لیکن اس وقت صورتحال یہی ہے کہ جو گورنر ہے کیونکہ وہ ٹھٹائی پہ ہیں اڑے ہوئے ہیں لیکن اب یہ خبر آئی ہے یہ ظاہر ہے ٹی وی چینلز پہ چلے گی بول نے تو برے کر دی باقی چینلز بھی چلائیں گے کہ گورنر نے جو سپیکر نے کہا ہے کہ میں سپرنگ اور سے رجوع کروں گا گورنر کے خلاف تو ہو سکتا ہے اب گورنر جو ہیں وہ کل تاریخ دے دیں اور وہ بھی وہی کام کریں کہ تاریخ کل دے دو اور بعد میں پھر جو ہے وہ وہی جی ایچ کیوں کے گندے پہ بندو کرا کے چلا دو کہ جی وہ فوج نہیں دے رہے اور فنانس جو ہے وہ پیسے نہیں دے رہا تو اس لئے الیکشن جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کرے گا تو عوام کی نظروں میں بارحال اس کی کوئی قدر بڑے گی نہیں اس کی ساہ کو بہتر نہیں ہوگی لوگوں کے اندر غم و غصہ بڑے گا یا کیونکہ اس وقت لوگ جو ہے وہ ووٹ کی پرچی سے اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور لوگوں کو میرے خلال ہے یہ حق جو آئین نے دیا ہوا ہے وہ ان کو حق ملنا چاہیے مجھے اپنی طرح میں یاد رکھیں اللہ کریم ہم صاحب کا حمین ناظروں اللہ حافظ موسیقی